مہرمانے 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 میرے اور روحی کے درمیان کچھ ہے اب اتنے تسلسل سے یہ بات کی گئی کہ مجھے بھی ایک پوائنٹ پہ لگا کہ شاید ایسا کچھ ہو جو مجھے نہ پتا ہو برد ترسٹ می ترسٹ می جا جانے سب کچھ بھی نہیں مجھے پلیک مل کرو گے ارے نائم کیا کہہ رہی ہو ہیلپ مانگ رہا ہوں جس طرح میں نے تمہاری مدد کی تھی مجبور ہوں تو پھر کب آؤں پیسے لینے کل یہ تصویر تمہارے سکول کی تمام ٹیچرز پرنسپل اور گھر کے تمام افراد کے سامنے نمائش کے لئے پیش کر دی جائے اگر اگر تم کل مجھ سے ملنے نہ آئی تو مجھے آپ کی کل آئی ہے جی مہم اسلام علیکم والیکم اسلام روحی خیریت تو ہے آج تمہیں سکول نہیں آئی وہ حیرہ کی طبی ٹھیک نہیں ہے چانہ اس پی طبی خراب ہو گئی تو بس سکھا 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 اچھا کوئی مسئلہ نہیں تم ایسا کرو بھی حیرہ کا خیال رکھو میں آج آفٹرنون میں بھی پڑھوں کوئی مسئلہ ہو تو دیکھ لوں گی بلکہ تم ایسا کرو کہ دو چاہ دن کی چھٹی لے لوں تھانکیو مام تھانکیو سو مچ میں یہ کہنے والی تھی آپ کو بہت شکریہ آپ کا تم ویسے کون سی چھٹیاں کرتی ہو تم جب چاہو چھٹی کر لو اور جب بہتر سمجھو جوائن کر لیل ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھانکیو ٹھیک ہے ٹھیک ہے کازی ہو آج سبح سبح مجھے کیسے جاد کر لیا تمہاری ہاتھ جائے گی تو آئے گی تم تو ہر لمحے مرے ساتھ ہی ہوتی چا ویل فون میں نے کچھ ایسے کیا کہ وہ ایک بندہ تھا نا جو تمہیں تنگ کر رہا اس کا نام تو تم نے بتایا جمشید یہ یہ نام ہے اس کا جمشید نام ہے تم سے کوئی بات ہوئی نہیں اس سے تو میری بات نہیں ہوئی لیکن جس سے میری بات ہوئی ہے اس کو جمشید نے تمہارے لئے ایک میسیج دیا سنڈ کر رہا ہوں سن لے ٹھیک ہے پھر رات کو بات ہوتی ہے بائی بائی اوکی بائی موسیقی سمرین با جی ہمیں اس بات پر اعتراض نہیں ہے کہ شمو کو آگے پڑھنا چاہیے نہیں جو اسے اپنے ایک نیا برینڈ بنانا ہے ہمیں کسی بات پر اعتراض نہیں ہمیں تشویش ہے اس کے اکیلے جانے پر اس کا مطلب اعتراض نہیں تشویش ہے تو اس کا تو کچھ کیا جا سکتا ہے کچھ حل نکل سکتا ہے کیوں بھی جائیں بقول شمو کے کہ یونیورسٹی میں اور بھی لڑکیاں جو ہیں وہ یہاں سے جا رہی ہیں اور وہاں پہ گرلز ہوسٹل یونیورسٹی کے بلکل ساتھ جڑا ہوا ہے کچھ تشویش کم ہوئی مشکور میاں رات کو جب تک گھر کا ایک ایک فرد آنا جائے میں سو نہیں پاتا ہوں اور کہاں ہماری بٹیا دیارِ غیر میں ہم آرام کینی سورے ہوں میں مشکور میاں آپ یقین کریں ہمیں تو اس بات کا خوف تھا کہ ہماری شمو صدمے سے باہر میں آ پائے گی ایک وقت لگے گا اسے سنبھلنے میں ایک نفسیاتی انسان کو جھیلا ہے انہوں نے لیکن ہماری توقعات کے برعکس تو وہ کمرکس کے کھڑی ہو گئیں کہ ہمیں کچھ کر کے دکھا لیں تو پھر ایسے میں ان کی حوصلہ افضائی تو بنتی ہے نا مسالہ بیگم آباد کو کہاں سے کہاں لیتے جا رہے ہیں ہم اس کے آگے بڑھنے پر کوئی اتراز نہیں خوشی کی بات ہم اس کے ساتھ ہیں صرف بات یہاں یہ ہے کہ کیا پاکستان میں اس کے میار کی ادارے ختم ہو گئیں پرندوں کے جب پر کھلتے ہیں تو وہ اونچی اڑان لیتے ہیں شمو کی سلسلیں بات کروں تو مرزم انتعلق سے وہ وہ ایک ٹاکسک ماحول سے باہر نکلی ہے قید سے جب قیدی باہر نکلتا ہے تو اس کو کھلی فضا میں سانس لینے دیتے ہیں بہت اچھا مشکور ہوں یا میرے تشویش کے مقابلے میں آپ کیا کیا دلیلیں سامنے لیتا رہا اچھا آپ ایک کام کرتے ہیں سن دو لیجئے نا سنائیے ایسا کرتے ہیں کہ اس معاملے کو ابھی رہنے دیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ روحیل میاں اس بارے میں کیا کہتے ہیں یہ ایک معقول مشورہ ہے کھیلے ان کی بھی سن لیتے ہیں صحیح موسیقی یہ گیٹ کے باہر کیا جھنگ دھنگ کر رہی تھی تو وہ ٹیکسی بلائی ہے میں نے ہرا کو بہت تید بخار ہو رہا ہے چلی جان تو یہ دوائیاں منگ بانی تھی اس کے لئے جاؤ ہرا کے پاس یہ کہا ہے نا جاؤ ہرا کے پاس سرائی نہیں دیتا کیا کہاو میں نے اندر جاؤ جاؤ اندر روحی جی سیسے جیلو ساری میڈسن چیک کر لو اور یہ اور اس ہم اپنی طرف سے لیا ہے ہو سکتا پانی کی کمی ہو رہی ہو اس کے جسن تینک یو دیکھو تم سے مخالفت اداوت اپنے جگہ اور اداوت تو رہے گی لیکن اس میں اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے اور سنو میں کچھ جلاد نہیں ہوں میں بھی اولاد والے ہوں بچے کو چھینک پی آجائے تو ماں پر کیا گزرتی ہے ہم اچھے سے سمجھتے ہیں چچی جان شکریہ ہم نے جو کچھ بھی کیا اپنی آخرت کے لئے کیا ہے تم سے صلاح نہیں چاہتے موسیقی موسیقی امی بلایا تھا آپ نے طبیعت ٹھیک ہے آپ کی ہاں بیٹا طبیعت ٹھیک ہے تو ڈیلی کی ڈرگز ہے نا اب اگر آپ کو دیر ہو رہی ہے تو ہم بات بھی بات کریں نہیں امی باتا ہی کیا بات رہا ہے شمو سے بات ہوئی آپ کی ہوئی تھی اب آپ نے بھی اوپیوسی یہی بات کرنی ہوگی مجھ سے بیٹا شمو نے جانے کی ٹھان لیا ہے اور آپ کی اببہ جو ہیں اس بات سے پریشان ہے کہ وہ وہاں کیلئی کیا سے رہیں گے امی بچی تو نہیں ہے نا وہ ام شور وہ مینیز کر لے گی اور آپ اسے اپنی زندگی بنا دے دیں بس بہت ہو گیا تو آپ یہ بات اپنے اببہ کو سمجھائیں نا وہ پتہ نہیں کیوں پریشان ہو رہے ہیں اس بات کو لے کر مجھے لگتا ہے انہیں اب یہ چاہیے کہ وہ ان کے پاس رہے ہیں ان کا یہ دل کرتا ہے اندازہ ہے دیکھیں امی ایڈمیشن ہو چکا ہے نا ایک سال کی بات ہے پتہ بھی نہیں چلے گا وہ کورس کر کے واپس آ جائے گی ہاں اللہ خیار کریں ٹھیک ہے نا آپ پریشان نہیں ہیں اوکے چلے ہو جائے گا اندازہ تو پھر یہ تیہ ہے کہ عمر بھر نہیں ملنا تمہیں شاید نا ملنے کے نقصان کا اندازہ نہیں اس رات جب میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا تو مجھ سے ایک گلتی ہو گئی میں زندہ نہیں چھوڑنا چاہئے تھا لیکن اب یہ گلتی دوبارہ نہیں ہوگی آج جس موڑ پہ تم مجھے ملی ہوگی اس موڑ کے ساتھ ایک گوہ ہے ذرا سا پیر فسلا اور زندگی کا دی اینڈ تو مشورہ یہ ہے کہ اپنی زبان پہ زپ لگا کے رہاں اور جو میں کہتا ہوں اسے سنو اور اس پر عمل کرو بھائی بھائی بہی بھائی بھائی بہی مٹ technین موسیقی اسلام علیکم بی جان والیکم اسلام روحی سبیدہ بیگم بتا رہی تھی کہ ہرا کی طبیعت خراب تھی رات کو کافی خراب تھی بی جان وہ وائرل فلو ہوا تھا دوائی تھی اس کی لیکن ختم ہو گئی تھی اچانک تو میں نے کہا میں جا کے لیا ہوں ٹیکسی نہیں مل رہی تھی پھر ٹڑی جان گئی اور ہرا کے لئے دوائی لے کر آئی اچھا چلو کسی بہانے سہیں آپ نے زبیدہ بیگم کا یہ روپ تو دیکھ لیا ہوانا لوگ تو ان کی کڑوی کا سیاری باتوں سے ہی آدھا ماما اکیلے گئی تھی اوم اور جا کے انہوں نے فوراں سے مجھے دوائے علاقہ دی فرشتہ بن کر آئی تھی میری زندگی میں اس سب زبیدہ بیگم کی یہی باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم ان پر فدہ ہیں خیر یہ بتائیں کہ اب طبیعت کیسی ہے اب طبیعت بہتر ہے الحمدللہ الحمدللہ ججیان مجھ سے کہہ رہی تھی کیا دعوت تو تم سے ہے تمہاری بیٹی سے تھوڑی اور ایک ماں کا در تو میں سمجھ سکتی ہوں بس بہت شکریہ ان کا بھی جان ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب سکول تو نہیں جانی نہیں میں نے سیچویشن بتا دیا تو مجھے آف لینے ہی پڑے گا ایک دو دن کا تو لوں گی چلو یہ تم نے اچھا کیا اور ہاں ادا نخواستہ اگر کبھی ایسی سیچویشن آ جاتی ہے تو آپ ہمیں پون کر دیا کریں میں کرتا ہوں چلیں شکریہ مکہم نیچو لہ ماں تو مجھے مزین چلی حاصل ، نیچو لیٹی سکی پڑی شکریہ دین شکریہ دین آپ کو کو مجھے دین اس سے شکریہ ہی صرف میں آپ کو پڑے رہا رہا تھا اتفاق کی بات ہے میں بھی یہی سوچ رہی تھی اس لئے چائے بنائی دو کب بنائی wonderful اچھے دوست کی نشانی یہی ہے کہ وہ اپنے دوست کے بارے میں سوچتا ہے ہاں چائے بنا کے ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ چائے جو ہے نا وہ دوستی کی پہچان ہوتی ہے کتنی بڑی ناراضگی ہے رنجش کیوں نہ ہو ایک چائے کی بیالی پر بلکل ختم ہو جاتی ہے لیکن مزی کی بات تو یہ ہے کہ میرے آپ کے درمیان تو کوئی رنجش بھی نہیں ہے پھر بھی میں نے چائے بنائی ویسے اتنے عرصے میں تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ میری کوئی سوشل لائف نہیں ہے کوئی فرنڈز نہیں ہے سچ بس دفتر جاتا ہوں گھر آتا ہوں گھر آتا ہوں گھر والوں کے ساتھ ٹائم سپنٹ کرتا ہوں ہاں کبھی پارک چلا جاتا ہوں جوگنگ وارگنگ کرنے آپ کے روٹین سے جوگنگ اور پارک نکال دیں تو سیم میرا روٹین بنتا ہے چاہد اسی وجہ سے ہماری بنتی ہے ہاں یہ تو ہے دو فارغ دوست اب اتنے بھی فارغ نہیں ہے میری ماشاءاللہ ایک ادت اولاد پھر سکول میں اتنی ساری اولاد ہیں اتنے سارے بچے تو مصروفیت تو بنتی ہے یہ تو صحیح ہے لیکن مصروفیت تو زندگی کا حصہ ہے لیکن کچھ کہنے سننے کے لیے کوئی تو آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے نا ہاں ہاں بلکل ہونا چاہیے تو ہے نا میرے سامنے اچھا کوئی بات ہے کوئی مشورہ چاہیے تو بتائیں میں ہرا کے پاس جاؤں گی اپنا چاہے کا کپ لے کے نا نہیں کوئی مشورہ نہیں چاہیے کوئی ایسی بات نہیں ہے بلکل مجھے امی بتا رہی تھی کہ ہرا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیسی اب ہاں اب ٹھیک ہے وہ وارل تھا اس کو لیکن الحمدللہ چلے میں جاتی ہوں ہرا کے پاس مجھے لگتا ہے اس کا ایک تھرو چیک اپونا ہی چاہیے رمشا کی دوست کا تلینے کے ڈیفنس میں اگر آپ کہتی ہیں تو ہم اسے وان لے جائیں گے ہاں اگر ایسا ہو جائے تو اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہوگی بس ٹھیک ہے اب مجھے بتا دی جائے گا میں لے جاؤں گا ٹھیک ہے چاہے پیئے اچھے لگے گی آپ چاہے آپ ساہت پینے کے لیے لائن دیں اور چلے نویس ہمی جانگے وزیفے تاویز اب ہمارے کام نہیں آرہے ہر طرف سے شکست مل رہی ہمیں بیٹا ایسی بات نہیں ہے کبھی کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تھوڑا صبر کرو تم دیکھتی جاؤ یہ پورا خاندان ہمارے کر دھون جاؤ گا فیلال تو پورا خاندان شمو کو نوازنے میں لگا ہوا ہے لندن جو جا رہی ہیں شمو بی بی یہ بھی کہو کہ سب سے ہم آئی تھی آپ کی اببا جان ہے اور اس میں سارا قصور آپ کا میرا کیا قصور ہے آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ بہت سستل وجود ہیں کچھ ایسا کریں آپ کہ ہم آپ کے لئے آواز اٹھائیں اپنے نوکری کر لی اور وہ آپ کا چینل بس تمہیں کیا جاروں شبی آپ کو ہم بتائیں کہ آپ کیا کریں گے بھئی شور بچا ہو شور بچائے وغیر تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے آپ اور یہ سوچو کہ کیا کیا آپ کے لئے ہو سکتا ہے جس سے آپ کو فائدہ ہو ٹھیک ہے سوچتی ہوں اس بارے میں ہم مجھے یہ بتائیں کہ روحی کا جا دو آپ پر بھی چل گیا ہے ہایتا سات میں ہی کمڑا ہے اکنا مجھے پوٹی نا پھے فکوف ہو پوری میں نے سنایا آپ اس کے لئے مارکٹ گئی تھی ہرے میں اس کے لئے نہیں گئی تھی پچھے کیلئے گئی تھی اس کی طبیعت خرابتی دوا چاہیئے تھی مرکہ اللہ کو بھی تو موت دینا ہے نا جواب دینا ہے نا انلاک اس لئے گئی تھی ہم ہی ایسے تو آپ سوچ رہی ہیں نا وہ تو سمجھ رہی ہوگی اس گھر میں میرا ایک اور ہمدرد پیدا ہوگی ہمدرد اور ہم اس کے ہمدرد کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہم ہمدرد ہیں تو صرف اپنی بیٹی کے بس شمو جا رہی ہے تو اس کے لئے کچھ تو کرنا ہوگی ہوگا سوچ رہی ہوں کہیں کھانے پہ لے کے جاؤں باگل ہو گئی ہوں کھانے پہ لے کر جاؤں فضول میں پیسے زایا کرو گی کرو میں کچھ پناو اور کھلا گا یہ دونوں ملکے جو آپ میرے پاس آئی ہیں اس کے پیچھے کوئی خاص مقصد ضرور ہے روی بٹی آپ بتائیں گے یا پھر شمو آپ ہی مت کریں گے شمو بتائیں گے شمو�리 olhar shoes شمو را وہاں بھی کیوں کرنے والاونا موسیقی موسیقی ٹھیک ہے جائے اب ابو میں جانتی ہو آپ میری لئے فکر مند ہیں لیکن اگر میں کورس کرلوں گی تو میں یہاں اور پہتر طریقے سے کام کر پاؤں گی موسیقی اب نہیں نہیں بڑے ابو بیٹیاں میں بیٹوں کی طرح خواب دیکھتی ہیں اور اپنے ہاتھوں سے ان خوابوں کو بننا چاہتی ہیں لیکن ہم پاٹ نہیں سکتے نا اپنے خواب کسی سے موسیقی کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں اور لیکن یہی کمزور لڑکیاں تو دنیا بھر میں پڑھ لکھے پارٹ بنتی ہیں جہاز علاتی ہیں علمپک میں گولڈ میڈل حاصل کرتی ہیں بزنس ومن بنتی ہیں لیکن یہاں پر تو باپ بھائی کے بغیر ہم سکول کالج تک نہیں جا سکتی کسی لڑکی کو کوئی لڑکا بائی چلاتے ہوئے دیکھ لے تو اس کو کسی اور سیارے کی مخلوق سمجھنے لگتے ہیں لیکن ہم ہی کمزور لڑکیاں اپنے خوابوں کو پورا کرتی ہیں کامیاب بھی ہوتی ہیں آپ جیسے والدین کی وجہ سے جو بیٹے اور بیٹی میں فرق نہیں سمجھتے اگر میں نے کچھ زیادہ کہہ دیا تو مجھے ماہف کر دیجے کو موسیقی 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 اب اسے بات کیسے پڑھوں سیریسی یا یہ تو کمال ہو گیا ورنہ مجھے خود سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں اب بھا جان سے کیسے بات کروں گا جو کام میں نے کرنا تھا وہ روہی نے کر دیا جیپ بس آپ میری طرف سے روہی کو تھانکی بول دی جائے گا اوپیسلی اور میں سوچی تھی کہ شاپنگ پہ بھی نہ روہی کو اس ساتھ لے رہا ہوں میں نے اس کی ریکویس بھی کی ہے اچھا ٹھیک ہے چلو میری روہی کو کال کر کاؤ چلے بائی دووے آپ آج رات کو جلدی گھر آ جائے گا لیٹ میں توئیے گا پلیز ٹھیک ہے اوکے اوکے بائی اوکے اللہ حافظ ہلو بہت بہت شکریہ آپ کا کس بات کا تھنکی بہت بہت شکریہ آپ کا نے تو میرا کام آسان کر دیا کچھ نہیں ہم دنوں نے بڑے ابو سے بات کی ان کو سمجھایا وہ سمجھ گئے پھر خدیر انہوں نے شموں کو گرے لگایا مبارک بات دیتی آپ کو دلوں کا جیتنے کافہ آنا آتا ہے نہیں بات دلوں کو جیتنے کی نہیں ہے بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں ماشاءاللہ چلیں پھر انشاءاللہ شام میں ملاقات ہوتی ہے آپ سے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اب میری ہر بات کو حسد جللد کا نام کیوں دے دیتے ہیں میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ چوان چہان لڑکی ہے اکیلی باہر کے ملک جائے گی اب تو شموں کی خلا کا مسئلہ بھی حل ہو چکا ہے چانے سے پہلے اس کی نسبت تیہ ہو جانے چاہیے اچھے گھر کی لڑکی ہے رشتوں کی لائن لگ جائے گی اس کے لئے تو اور اس لائن میں سارے کے سارے جمشے جیسے ہی ہوں گے دبا خوف کیجئے دوسروں کے لئے ایسا سوچا کے لئے جیسے کہ اپنی اولاد کے لئے آپ سوچتے ہیں آپ بھی اپنی اولاد کے لئے ایسے ہی سوچ لیں جیسے دوسروں کے لئے سوچتے ہیں اگر یہی بات سمرین کہتی کہ اس نے باہر جانا ہے تو سب سے پہلے راستے کی دیوار آپ نے ہی بن کے کھڑے ہو جانا تھا یار آپ کہتی ہیں تو بھیجتے ہیں سمرین کو شموں کے ساتھ وہ کر کے آجے گی شب کا کورس خدا کا خوف کریں یہ بات سب کے سامنے مت کر دیچے گا ہماری بیٹی اتنی دور ہم سے جائے یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے اچھا اور اب شادی ہوگی جائے گی تب تب کی تب دیکھی جائے گی ہم کوشش کریں گے کہ اللہ کرے گا کوئی گھردمادی میں انساء ہے گھردمادنے سہی تو کم از کم گھر تو اتنی قریب ہو کہ آنا جانا آسان ہو تو جو پچھلی ہفتے صاحب دادے نظر آئے تھے ہم کو کرام ان کا شمرود نمرود شامیر 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 تو کیا وہ آپ کی نظروں میں ہیں یا وہ گر گر آپ کی نظروں سے اتنا اچھا لڑکا ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ اللہ جھوٹنا بلائے بہت تمیز تحصیب پالا ہے ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے آپ اتمنان کر لیں جب کر لیں تو پھر ہماری طرف کر دیجئے گا ہم درہ اپنی چھان بین شروع کریں گے پھر پھیک دیں گے پہلے ہم ان کی بہن سے مل میں پھر آپ بات کر لیجئے گا تو مطلب یہ کہ شامرین اور شمو کے باہر جانے کا آئیڈیا بند شامرین کے اببا آئندہ اس ٹاپک پر بات کی نا آپ نے ہم آپ سے بات نہیں کریں گے کسے بہتر کسے پتا ہوگا جی ضرور میں لگاتی ہوں کسی دن چکر آپ کی طرف اللہ حافظ کیا بات ہے آپ اداس لگ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سب کچھ بہت اچانک ہوئے لیکن کوئی ایسی انہونی بات بھی نہیں ہے ہماری ابھی رکشندہ سے بات ہوئی اس کی دونوں بیٹیوں نے باہر پڑا پاکستان آئی ہیں شادی ہوئی اب نوکری بھی کر رہی ہیں اولاد کو خود سے جدا کرنا نا آپ کی رکشندہ بیگم کے لیے بھی آسان نہیں ہوا ہوگا آسان تو نہیں ہے کسی کے لیے بھی نہیں ہمارے لیے بھی نہیں لیکن بس شمو جس میں خوش ہم بھی خوش بے شک بے دلی سے ہی سہی مدالہ بگم اولاد سے محبت ایک فطری عمل ہے خاص کر بات جب لڑکیوں کیوں سچ بات تو یہ ہے کہ روحی نے میری سوچ کو ایک نیا زاویہ دکھایا اگر صحیح معنی میں لڑکیوں کی حفظہ افضائی کی جائے جس طرح سے لڑکوں کی کی جائے تو ان کا ٹیلنٹ لڑکوں سے کم نہیں ہے ہم اچھا تو شمو کے معاملے میں روحی نے آپ کو قائل کر لیا ایسا ہی ہے اچھا خیل اپنے آپ کو تیار کر لیں شمو کی فلائٹ کنفرم ہو گئی ہے اچھا میں تو سمجھا کہ ابھی وقت نہیں آپ کے صاحب زادے نے سب کچھ کر لیا آپ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا بالا ہی بالا روحیل میہ نے سارے کام نفٹا دیا بہن کے معاملے میں روحیل شروع سے ایسا ہی ہے شمو کے بھی تو اپنے بھائیہ سے لڑ ختم نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ یہ لڑ ہمیشہ سلامت رکھے ویسے شمو ہے کہاں شمو روحی کے ساتھ ذرا بزار گئی ہیں کچھ چیزیں رہ گئی تھیں تو وہ لینے کے لئے گئی ہیں یہ کہنا کہ آپ کی روحی کے ساتھ بزار گئی ہیں جی ہماری روحی کے ساتھ ہی بزار گئی ہیں شامی بس کیار ایک منٹ لاسٹ میسیج ہے بہت ضروری میسیج ہے نہیں کیا تو نقصان ہو جائے گا مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے مجھ میں تمہارا انٹریس کم ہو گیا بلکہ ہتم ہو گیا شک کر رہی ہے مجھ پر ای لائک اٹ اس میں بھی اپنا پا رہا ہے تمہارے زندگی میں کوئی آر لڑکی آگئی ہے آ سکتی ہے کیا تمہارے علاوہ کسی اور کو نظر اٹھا کے بھی نہیں لیکھ سکتا ایسے مپوسیبل آج کل تم جب بھی میرے ساتھ ہوتے ہو موبائل پہ بزی ہوتے آخر کسے میسیجز کرتے رہتے ہو کلائنس کو ٹائم پہ چواب نہ دو تو وہ لگ ایزی ہو جاتے ہیں ضروری ہے اگر ایسا ہے تو اتنا پون دکھاؤ کیا ہوگی سنبریم تم خام اخا کی زد کر رہی ہو ایس پرسنل پرسنل؟ یہ لو میرا پون جو دیکھنا ہے دیکھو اگر آج بھی ہمارے درمیان پرسنل اور پرائیویٹ کے ایشو سے تو پھر اس رشتے کا فائدہ تو واقعی میں سیریوس ہوگی ایسا ہی سیریوس بندہ اگر ٹرسٹ کرے تو دل سے کرے ورنہ رشتے اور کاروبار میں کیا فرق رہ جاتا ہے ہے میری بات تو سنو سم اسلام علیکم امی والیکم اسلام بھائی لگتا ہے بچیاں سارا بازار لگتے آگے ابھی لسٹ میں سے بہت ساری شاپنگ باقی ہے ارے روحی تم اس کی فکر بلکل مت کرو وہ میں پاسوالی مارکٹ سے لے لوں لیکن امی تھانکس ٹو روحی اس کے بارگیننگز کے زیتنی اچھی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں وہ شاپنگ ہی کیا جس میں بارگیننگ نہ ہو ہاں بھی جان بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں روحی کیونکہ اگر آپ بارگیننگ نہ کرو تو دکاندار سو روپے کی چیز پانچ سو روپے کی تھما دیتے آمو اصل میں بی جان مجھے انارکلی کی شاپنگ کی عادت ہے اب وہاں کے دکاندار ہر چیز کی پرائز ڈبل کر کے دیتے ہیں تو بس پہلے ہم بھی کیا کرتے تھے بارگیننگ کرتے تھے بحث دکاندار اسے گرب کوخت ہوتی ہے یہ جو آپ اتنی شاپنگ کر کے لائیں ہیں شمو گرم کپڑوں کا بھی کوئی بندوبست کیا ہے یا نہیں جی امی کچھ کپڑے ہیں میرے پاس اور کچھ میں وہیں جا کر خرید دوں گی ہم اب تو بی جان وہاں کے حساب سے پنا روٹین سیٹ کریں گی اور وہاں کا ویدر بھی روز دیکھیں گی ہمارے موں کی بات چھین لیا آپ نے پتے ابھی ہم یہی سوچ رہے تھے امی اب اگر آپ مجھے بھیج رہی ہیں تو مجھ پہ بھروسہ رکھیں آپ کو مایوس نہیں کروں گی بھروسہ اچھا دکھاؤ اپنی شاپنگ کیا لے کے آئیوں جی بیٹا بیٹا دیکھ لو میسیج ہو سکتا ہے کوئی ضروری کام ہو وہ سکول سے میسیج ہے بھی سلو بھائی آو دکھاؤ چھائی پیتے ہیں پھر روی جی جی میں اپنو آتیگ موسیقی 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 موسیقی